رہا ہے اس بیچے ایران کے وزیر خارجہ عباس راکچی ریاض پہنچے ہیں جو ان کے دورے کا پہلا مرحلہ ہے انہوں نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان السعود سے ملقات کی ہے اور کچھی نے کہا ہے کہ ان کے دورے کا مقصد علاقہ مدو خاص طور پر لیپنان اور غازہ پر چرچہ کرنا تھا ایران نے عرب ممالک سے کہا ہے کہ اگر وہ ایران کے خلاف حملوں کے لیے اپنے ایئر سپیس یار میں ٹھکانوں کے استعمال کے اجازت دیتے ہیں تو یہ ناقابل منظور ہوگا اسلام ایک ریپبلک نے آگے وارننگ دی ہے کہ اس طرح کے کسی بھی قدم کی ایران کی طرح سے سخت رد عمل کا اظہار کیا جائے گا امریکہ جس نے پچھلے مہینے سعودی کو ایک اہم ڈیفنس پارٹنر کے طور پر نومینیٹی کیا تھا کہا ہے کہ انہوں نے سعودی عرب کے وسیر دفاع پرنس سے بات کی اور خالد بن سلمان نے ملک کی حفاظت کیلئے امریکہ کے کمٹمنٹ کی تصدیق کی ہے آسٹین اور پرنس خالد نے لبنان میں اسٹیبلیٹی اور ذمہ دار اختدار کو بحال کرنے میں سبی فریق کے تعاون کی ضرورت پر بھی چرچا کی اس موضوع پر بات کا نکلے ہمارے ساتھ جو خاص مہمان چرچہ مجرور ہیں ان کا تعرف آپ سے کرانا چاہیں گے پروفیسر کروڑی سنگھ صاحب انٹرناشنل افیرز ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہے اس کے ساتھ تھی کرنل سنجی تیز سروحی صاحب ڈیفنس ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ دونوں کا استقبال ہے سلام ٹی وی میں سب سے پہلے آپ سے سمجھنا چاہوں گی میں یہاں ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں سنجی سروحی صاحب آپ سے آپ کو کیا لگتا ہے جو ایران کے وزیر خارجہ سعودی عرب ہو پہنچے ہیں اور ملاقات میں انہوں نے جس طرح سے ایک چیتانی کی بھی یہاں پر کوشش کی ہے اس کا اثر کیا ہوگا عرب کنٹریز کے اوپر خاص کر سعودی عرب پر شب ندی پہرے تو آپ میرا آداب سوکار کیجئے شکریہ سلام آداب شکریہ سلام آری ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پر نیونترن دیا جو یہ ایران کے فورم اس سے گئے ہیں سعودی عربیا میں ان سے بات کرنے کیلئے کیونکہ یہ اگر آپ نقشے کو ٹھیک کر کے سے سمجھے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اگر اسرائیل کو ایران میں سٹائک کرنا ہے ابھی جو ہے گراؤنڈ فورسز گراؤنڈ اٹیک تو ہو نہیں سکتا کیونکہ کئی جو ہے کنٹریز بیچ میں ہیں دو چیزوں سے اٹیک کیا جا سکتا ہے دو تین چیزوں سے ڈرون سے راکٹ سے گائیڈٹ میزائل یا کروز میزائل سے یا پھر ایر سٹائک سے تو ایر سٹائک سے کرنے کے لیے ان سب کو جانے کے لیے آپ جو ہے جو ہے الگ الگ کنٹریز کے اوپر سے جانا پڑے گا فر ایزامپل جارڈن سے جانا پڑے گا ہو سکتا ہے سعودے ریمیہ سے جانا پڑے عراق سے جانا پڑے اور پھر جو ہے ایران میں جانا پڑے اب کیونکہ سعودے ریمیہ ایران کے باہد ایک بہت بڑا ملک ہے اور اس کی کافی جو ہے جو عرب دیش ہے ان میں کافی اس کی چلتی ہے تو اس لیے سب سے پہلا جو انہوں نے ملاقات کی ہے وہ سعودے ریمیہ کے جو فورو میسٹر ہے ان کے ساتھ کی ہے اور ان سے یہ وعدہ لیا ہے کہ آپ اپنے ایر سپیس کو یا اپنے ملٹری بیسیز کو جو اسرائیل کو نہیں دیں گے کیونکہ اگر اسرائیل سے ایر سٹائک بھی ہوتی ہے تو تقریباً دو ہزار کلومیٹر سے جانے کا ایریا ہے اور جو ان کے سب سے بہترین ہوائی جانے ایف تھرٹی فائل ان کی جو ریج ہے وہ صرف تقریباً 1900 کلومیٹر ہے یعنی جس کو بھی سٹائک ہے یہ سٹائک کرنی ہوگی تو کئی نہ کئی ریفیولنگ کرنی پڑے گی چاہے وہ ایر میں ریفیولنگ کریں چاہے وہ زمین پہ ایر ریفیولنگ کریں موسیقی